تیز گڑھ آپ دیکھ رہے ہیں چھتیز گڑھ کا نمبر ون بولٹن آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشرا چلیے خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے بڑی خبر کی کریں گے بعد دلی میں بی جے پی کے ایک بڑی بیٹک چل رہی ہے دلی میں بی جے پی کی طرف سے یہ بڑی بیٹک بلائی گئی ہے اور بڑی بیٹک لوگ سبھا چنانو کو لے کر منتھن کو لے کر یہ بیٹک ہے جس میں خود مکھے منتری وشنو دیو سائے اور دونوں ڈپٹی سی ایم جو ہیں وہ موجود رہنے والے ہیں بی جے پی مکھیالے پہنچ چکے ہیں مکھے منتری وشنو دیو سائے اور امیدوار جو ہیں لوگ سبھا کی گیارہ سیٹے چھتیز گڑھ میں ہیں اور پچھلی بار نو سیٹے بی جے پی کے خاتے میں گئی تھی جبکہ دو کانگریز کے پاس گئی تھی اور ایسے میں سبھی گیارہ سیٹوں پر بی جے پی کی کوشش ہے کہ پرچم لہر آیا جایا اور اسی لیے منتھن جو ہے وہ کیا جا رہا ساتھی پردیش پرواری او ماتھور بھی یہاں موجود اور سنگٹر مہامنطری وہ بھی بیٹک میں شامل ہے لیکن پنیت ابھی بیٹک شروع نہیں ہوئی ہے ابھی جو چل رہا ہے تلنگانہ کی بیٹک چل رہی ہے اس سے پہلے پشم بنگال اور یوپی کی بیٹک ہوئی تھی جیسے ہی یہ تلنگانہ کی بیٹک ختم ہوتی ہے اس کے ترنت بعد ہی چھتیز گڑھ کو لے کر بیٹک شروع ہو جائے گی اس بیٹک میں راشتری ادھیک شاہ جے پی نڈا ہے آمیت شاہ بھی موجود ہیں اور سب سے مہتپون یہ ہے کہ گیارہ سیٹے ہیں تو گیارہ کی گیارہ سیٹوں پر آج جتنے بھی دعوے دار ہیں ان پر لے کر چرچہ کر لی جائے گی اور پھر ناموں کی جو بھی نام تیہ کی جائیں گے اس پر انتی مہور کنڈری چناؤ سمیتی کی بیٹک میں لے گی آج جو دعوے دار ہیں انہی کو لے کر چرچہ کی جائے گی کون کو مضبوط دعوے دار ہے کیونکہ دعوے دار گیارہ سیٹوں پر کئی ہیں ایک سے زیادہ ناموں کا پینل جو ہے پردیش کے مکہ منتری یہاں لے کر آئے ہیں اور وہ اس بیٹک میں یہاں پر رکھا جائے گا اور اس کے بعد پھر یہ جو نام ہیں ان میں سے کچھ کو چن کر کنڈری چناؤ سمیتی کے پاس بھیجا جائے گا اس کے بعد ہی انتیم مہور لے گی لیکن ایک چیز ہے کہ آج جو جس طرح سے کام کیا جا رہا ہے بہت تیزی سے بھاچپا کام کر رہی ہے چناؤ کو لے کے لوگ سبا کو تو امید یہی ہے کہ قریب قریب سبھی دعوے داروں کے ناموں پر انتیم مہور لگ جائے گی اور وہ نام پھر کنڈری چناؤ سمیتی کے پاس چلے جائیں گے اور کنڈری چناؤ سمیتی انتیم مہور لگائے گی مہور لگانے کے کام وہیں سے ہونے والا ہے بلکل بہت شکریہ بہت شکریہ آشرف آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے اور آپ نظر بنا کے رکھئے گئے اس بیٹک پر بیٹک شروع ہونے والی ہے شوٹو نہیں ہوئی ہے ادھر پردھان منتری موڈی نے چھتیزگڑ کو وکاس کی آج سوگات دی ہے کئی پوری اوجناوں کا لوگارپنا اور شلانی آس ان کے دورہ کیا گیا پی ایم موڈی نے کانگریس پر جمکر پرہار بھی اس موقع پر کیا ہے اس پر ایک ریپورٹ دیکھیں پردھان منتری نریندر موڈی نے چھتیزگڑ کی چھتیز ہزار چار سو ستائیس کروڑ روپے کی دس پریوجناوں کا ورچولی لوگارپنا اور شلانی آس کیا ان میں بلاسپور میں تین سو تین کروڑ سے بنے فلائی اوبر بریج بلائی میں دو سو اسی کروڑ کی لاغت سے بنے پچاس میگا وارٹ سولار پلانٹ رائیگر میں انٹی پی سی کے سولہ سو میگا وارٹ کے سوپت حمل سٹیشن کا لوکارپن اور فیس ٹو کا شلانی آس شامل ہے اس موقع پر پی ایم موڈی نے نشانہ سادھتے ہوئے کہا اگر کانگریس کی سرکار ہوتی تو آج بھی ایک روپے میں سے پندرہ پیسی ہی جنتا تک پہنچتے انہوں نے کہا کہ سولار ارجہ کے ذریعے ہم دیش کے ہر گھر کو سوریہ گھر بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے سرکار کی اور سے پوری مدد ملے گی ڈی بی ٹی کے مادم سے دیش کی جنتا کے بینک خاتوں میں چوتیس لاکھ کروڑ روپے بھیجے ہیں اب آپ سوچئے کانگریس سرکار ہوتی اور ایک روپے میں سے پندرہ پیسے والی ہی پرمپرہ ہوتی تو کیا ہوتا چوتیس لاکھ کروڑ میں سے انتیس لاکھ کروڑ روپے راستے میں ہی کہیں نہ کہیں کوئی بیچولیت چبا جاتا ہے پی اے موڈی نے کہا بھاجپا نے بنایا ہے بھاجپا ہی سوارے کی یہ بات آج جس آئیوجن سے اور پشٹ ہو رہی ہے وکسیت چھتیزگر کا نرمان قریب کسان یوہ اور ناری شکتی کے سرشکتی کرنس سے وکسیت چھتیزگر کی نیف مجبوط ہوگی وکسیت چھتیزگر کے سنکرپ کے ساتھ آپ کے بیچ میں ہے بھاجپا نے بنایا ہے بھاجپا ہی سمارے گی یہ بات آج جس آئیوجن سے اور پشٹ ہو رہی ہے پردھان منتری موڈی یہی نہیں رکے انہوں نے کہا چھتیزگر میں ڈابل انجن کی سرکار ہے جس طرح گارانٹیوں کو پورا کیا جا رہا ہے وہ تاریف کے کابل ہے پی اے سی پرکشا میں گڑ بڑیوں کی جانچ کا آدیش بھی دے دیا جا چکا ہے پردیش کی بہنوں کو مہتاری بندہ نیوجنا کے پیسے ملنے والے ہیں سارے فیصلے دکھاتے ہیں کہ بی جے پی جو کہتی ہے وہ کرتی ہے اسے لیے لوگ کہتے ہیں کہ موڈی کی گارانٹی یعنی گارانٹی پوری ہونے کی گارانٹی بیورو ریپورٹ نیوز 18 مدھ پردیش تیزگر تو کل ملا کر پوری تیاری جو ہے وہ لوگ سبح چناؤ کے مدنے نظر کی جا رہی ہے بی جے پی بھی تیاری کر رہے تو کانگریس بھی پیچھے نہیں یہ لوگ سبح چناؤ کی تیاری میں کانگریس بھی جھوٹی ہوئی ہے کانگریس کے پردیش ادھیاکش دیپک بیج کے مطابق 15 یا پھر 20 دنوں میں کانگریس چھتیزگر میں اپنے لوگ سبح امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر سکتی ہے دیپک بیج نے یہ بھی بتایا کہ امیدواروں کے نام سکریننگ کمیٹی کو بھیج دیے گئے ہیں اور کیندری چناؤ سمیتی کی بیٹک میں ناموں پر مہر لگا دی جائے گی اس کے بعد لسٹ بھی اوفیشل طور پر کانگریس کی طرف سے جاری ہو جائے گی ملے پر چل رہی ہے ایک تو نمبر ایک کوئی ایسا مجبوط چہرہ جو جنتا کا پسند کاؤ جنتا کے بیچ میں چھوی اچھا اور جنتا ان کو جانتے ہو ایک چہرہ رہے گا انوباؤ چہرہ بھی رہیں گے اور اس کے علاوہ نئے پرتیاسی بھی رہیں گے جو چناؤ وینے والوں اور اس کو جنتا اور کارکرتا ایکسپٹ کر سکے دونوں طرح کے مکسنگ چہرہ کانگریس کے پاس رہے گا اور اس طرح سے کانگریس پارٹی تال میل بیٹا کر چناؤ لڑائے گے اور پرتیاسی گوشنا کرے گا